نوشکر آپ دیکھ رہے ہیں بی پی پیسہ لائف میں ہوں شبانش کھلنا موڈی سرکار کا 3.0 وقصد بھارت کا پہلا بجٹ پیش ہو چکا ہے بجٹ میں بہت سارے نئے بدلاب بھی کیے گئے ہیں کئی ورگوں کو کچھ ملایا کچھ کو تو کچھ زیادہ ہی مل گیا ہے ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بجٹ ایڈوانٹیج میں تھا کی ڈیس ایڈوانٹیج میں یہ بات ہمیں بتانے کے لیے میں ساتھ سٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں سی اے ونود راول جی سر بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے سر پہلا سوال تو آپ سے یہی رہے گا کہ تھوڑا یہ نیو ٹیکس ریجیم جو فنانس منسٹر نے آج لانچ کر رہی ہے اس کے بارے ہیں تھوڑا سمپلیفائی ویو میں ہمارے بیورز کو سمجھ رہی ہے دیکھیں نیو ٹیکس ریجیم جو پہلے سے تھا اسی کے اوپر سرکار دھیان دے رہی ہے پچھلے کافی ٹائم سے اول ٹیکس ریجیم کو ایسا لگتا ہے وہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس بچے کو ایسے چھوڑ دیا جس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے جس کے لیے کوئی دھیان نہیں ہے تو نیو ٹیکس ریجیم میں ہی سارے چینجز آتے ہیں سب کچھ اس میں ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جسے اول ٹیکس ریجیم تو جب تک یہ سنسٹ کلاوزز ہیں کچھ سیکشن ایٹی کے یا سیکشن ٹین کے اس کو دینے کے لیے رکھا جیسے جیسے وہ ختم ہوتے جائیں گے تو سرکار اس سے پیچھے ہٹتی چلی جائے گی باقی نیو ٹیکس ریجیم میں چینجز جو ہوئے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں سٹینڈر ڈریکشن کو بدلا اور باقی ہم آگے بات کرتے ہیں اس کے اوپر سر لٹی سی جی ٹیکس چینج کو لٹی سی جی کا جو ٹیکس چینج ہیا گیا ہے بیس سے ساڑھے بارہ پرشن کر دیا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ایک عام نبیشہ کے اوپر سو بانچی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بیس سے ساڑھے بارہ ہوا ہے ایکچول میں تو دس کا بھی تو ساڑھے بارہ ہوا شیئرز کے اوپر دس پرسنٹ لگتا تھا لانگ ٹرم کیپیٹل گین اور وہ بھی ابھی تین سال پہلے اسی گورنمنٹ نے لگایا تھا تو اب اس دس کو بڑھا کر کے ساڑھے بارہ کر دیا گیا ہے اور سٹاکس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے گینز ہوتے ہیں اور کیسے لوگ کام کرتے ہیں وہاں کا ٹو اینہ ہاف پرسنٹ کتنا بنتا ہے اور دوسری بات جو ادر ایسٹس ہیں جہاں پر بیس کا ساڑھے بارہ کیا ہے وہاں کا ابھی شاید لوگوں کو دیکھنا باقی ہے اور ہمیں بھی دیکھنا باقی ہے فنینس بل کے ساتھ کہ ابھی جو ہے کپیٹل گین میں کیا انڈیکسیشن کو بھی ہٹا دیا ہے کیا اگر کپیٹل گین میں انڈیکسیشن کو ہٹا دیا ہے تو پھر تو یہ میجر چینج ہوگا سر انڈیکسیشن کو ہٹا دیا ہے مطلب انڈیکسیشن کی بنا لے کے آئے اسے ریموونوڑنگ آف انڈیکسیشن تو انڈیکسیشن کے بنا ہے تو پھر دیکھے بیس کو ساڑھے بارہ پرابٹی پر جب کیا ہے تو سٹلی اس کا ایمپیکٹ بہت بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے کیونکہ میں نے اگر پراپٹی بیس سال پہلے خریدی ہے تو سو روپے کی جو دوہزار ایک کی پراپٹی تھی وہ بوٹا بوٹا چار گناہ تک اس پر ٹیکس نہیں لگتا تھا تری پنٹ سکس ون اب مجھے اس پر بھی ٹیکس دینا ہوگا کیونکہ میرا لانگ ٹرم کیپٹل گین میں وہ سارا آ جائے گا تو اس کا اگر امپیکٹ آپ لیتے ہیں تو بلکل اس کے اوپر ٹیکس آئے گا تو ساڑھے بارہ پرسن ایک اچھا اچھا خاصا کوئنٹم کے اندر چینج ہے بہت بڑا پیچھے ہٹنے والا ہے اور اس سے سٹاک مارکٹ کو امپیکٹ آئے گا اور مارکٹ کو بھی فرق پڑے گا مارکٹ کو تو سر فرق پڑا ہی ہے یہ سب نہیں دیکھا کہ آج بھی سنسیکس و نفٹی دونوں لال نشان میں تھے اور صبح کا جو ایک مومنٹم مارکٹ کے دکھا وہ گرین ہرے نشان میں دکھا لیکن اس کے بعد مارکٹ اپنے آپ لال میں چلا گیا تو سر کیا لگتا ہے جو انہوں نے امپیکٹ ایسا کرا ہے جو چینجے ایسے کرے اس کا اثر اب اسٹاک مارکٹ کتنے دن تک دکھنے والا ہے دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کتنے دن دکھے گا کیونکہ انہوں نے فورن ڈائریکٹ جو انویسٹرز ہیں جو فورن کمپنیز ہمارے ہاں ہیں اس کا ٹیکس گھٹا کر کے فورٹی پرسن سے تھرٹی فائیو کیا ہے تو ان کو ایک انسینٹیوائز بھی کیا کہ آپ آئیے ہمارے دیش پہ پیسہ لگائیے تو جو آپ کا ایپل انویڈیا اور ٹیسلا کی جو بات ہو رہی ہے وہ فورن کمپنی جب انڈیا آئیں گی تو ان کے لیے ٹیکس ریڈیوس کر دیا ہے فائی پرسن وہ ایف ڈائی اگر لگاتی ہیں یہاں کے سٹاکس میں یا یہاں کے سٹاک مارکٹ میں بھی وہ شیئرز لسٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ٹیکسیشن میں امپیکٹ آئے گا لیکن جہاں تک کیپٹل گین کی آپ بات کرتے ہو تو اس بات کا سٹاک پارکٹ کو تو ڈر تھا ریل ایسٹیٹ مارکٹ تو کہنا کہیں تیار ہو گئی تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ سٹاک مارکٹ کو یہ ٹو اینہ ہاف پسن کا جو امپیکٹ آئے گا تو یہ ایک میجر امپیکٹ ہے تو اثر آئے گا اس کا دیکھیں اب کب تک اس کو سنبھالتی ہے کیونکہ شیئر بجار سمندر ہے اور آپ کو پتا ہے سمندر میں کچھ ٹائم تک لہریں اٹھ سکتی ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جانا ہوتا ہے سب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں صرف سفرر وہ ہوتا ہے جو بچارہ مارجن پر بیٹھا ہوتا ہے جو بلکل کنارے پہ پہنچتے پہنچتے آٹکتا ہے کہیں نہ گئی سر ایسا کہہ سکتے ہیں جو کافی لمبے سمیں سے ریٹیل انویسٹرز کا جو ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے شیئر مارکٹ میں انویسمنٹ کا وہ تھوڑا پھیکا پڑتا دکھائی دے گا ایسا لگتا ہے باقی ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کون کیسا ہے کیونکہ ابھی تو دیکھیں کسی وقت میں کہا جاتا تھا کہ اگر چائے کی دکان پر سٹاک اور شیئر ڈسکس ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے یہ بجار کئی اور ہے تو مجھے لگتا ہے وہ حالت آگئی تھی ہم لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ ہر آدمی سٹاکس میں انویسٹ کرنے لگ گیا تھا کیونکہ اب گورنمنٹ کو فکس ڈیپوزٹس میں بینکس کے پاس پیسہ نہیں ہے لینڈنگ کے لیے یہ سیچویشن ہوتی جا رہی ہے اور یہ بڑی ڈینجرس سیچویشن ہے تو سرکار کہیں نہ کہیں چاہتی ہے کہ تھوڑا سا بینکوں میں بھی پیسہ آئے تو میبھی ان کا کچھ کیا بلوپرنٹ ہے وہ تو سمجھ بتائے کہاں گے سر ایک اعلان اور اضبار ہوا کہ سیف ہاربر ریٹس کو جو فورن مائننگ کمپنیز تھے ان کو چینج کیا گیا ہے تو سر یہ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ کیسے پڑے گا تھوڑا پلیز لائک ڈیلی ایس پہ دیکھیں دو چینجز ایسے ہیں انجل ٹیکس آپ کا سٹارٹ اپس کے لیے ہٹایا انہوں نے جس سے سٹارٹ اپس کو بینیفٹ بلے گا سیملیرلی مائننگ کے لیے جو یہ سٹاکس آپ کا جو ٹیکسس کو گھٹایا انہوں نے اس کا ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ ہم تیڈیشنل منیفیکچرنگ سے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے اب ہم بہت دیکھیں سمیں بدلا ہے آج سے پچاس سال پہلے جو سمیں تھا ہم بیل گاڑی والے لوگ تھے اور آج وہاں ہم لوگ کس طرح سے ایوییشن انڈسٹری کو لے کے جا رہے ہیں تو بہت ساری انڈسٹریز کو امیدیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تو اب یہ ٹیک انڈسٹری کو جس طرح سے ان کو بوسٹ دینا ہوگا تاکہ وہ جو یہاں سے جو برینڈرین ہو رہا ہے جو پانچ ہزار تین سو لوگ پچھلی بار جنہوں نے اپنی سیڈیشنشپ چھوڑی باہر گئے اس سال بھی ویسے لائن اپ ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس پہ دھیان دینا ہوگا اور یہ جو ٹیکسس جو ہیں یہ تھوڑے بہت سے کام نہیں چلنے والا ہے بڑے سکیل پہ کرنا ہوگا اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے انجل کا نو ڈاؤٹ آئے گا سٹارٹ اپس زیادہ آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر ٹیکس ہٹا دیا گیا سیملرلی مائننگ کے اوپر آپ کی کاسٹ گھٹے گی آپ کی ٹیکسس تو زیادہ لوگ اس کے اندر کریں گے کیونکہ کپٹل انڈسٹ انٹینسیو انڈسٹری ہے وہاں کا ہیوی کپنڈ ہے وہاں پر تو اس کے اندر ان کو لیکویڈٹی کی ضرورت ہے تو جتنا ٹیکس کو گھٹائیں گے اتنا لیکویڈٹی ہاتھ میں آئے گی اور اس سے وہ کام کر سکتے ہیں سر ایک بڑا اعلان ٹیکسیشن کے لحاظ سے یہ بھی کیا گیا ہے کہ کروز شپس کے اوپر ٹیکسیشن کو کم کیا گیا تو اس کو کرنے کے بیجے سرکار کی کیا منشاہ ہو سکتی ہے سر دیکھیں اس کی منشاہ وہ پہلے ہی ٹیکس بہت زیادہ تھا ٹونڈی پسنٹ کوئی کم نہیں تھا آلیڈی ٹیکس بہت زیادہ تھا میں اپنے پیسے کو ٹیکس دینے کے بعد اگر سپینڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اوپر شاید آپ ٹی ڈی ایس کی ہی بات کر رہے ہیں جو ٹی ڈی ایس تھا تو وہ ٹی ڈی ایس جو ہے وہ پہلے ہی بہت خائر لگایا تھا اگر میں اپنا پیسہ ٹیکس دینے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد جی ایس ٹی دینے کے بعد ٹکٹ خرید رہا ہوں تو میرے سے کیوں ویڈھولڈنگ کیا جا رہا ہے کیا میں اپنے پیسے کو سپینڈ نہیں کر پاؤں گا اور مجھے بات میں آپ کو ریفنڈ ہی کرنا ہے کیونکہ وہ میری انکم نہیں ہے کہیں سے بھی تو ٹھیک ہے کورونا کے سمیں سرکار کو ضرورت تھی لیکوڈیٹی کی پیسے کی ضرورت تھی انہوں نے ایک سسٹم کو بنایا کہ ہم کیسے پیسے کو لے سکتے ہیں اب شاید ان کو لگتا ہے کہ ایسی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس اسی طرح سے کمیشن پر بھی گھٹایا انہوں نے پانچ پرسن سے گھٹا گے دو پرسن کر دیا ہے چیریٹیز کے اندر بھی کچھ ریڈکشن کی ہیں تو اس طرح کے جو کاسپیٹک چینجز ہیں وہ ہیں اس سے فرق بھی پڑے گا بجار میں لیکوڈیٹی بڑھے گی میں نے آپ سے کہا یہ سب کچھ جو موز ہیں یہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ بجار کو لیکوڈیٹی کی ضرورت ہے وہ لیکوڈیٹی سے ہی آگے پیسے کو کنزیوم کیا جائے اور پھر جی ایسٹی کی شیپ پہ پھر واپس آئے تو اچھ سائیکل ہے وہ سائیکل گھومے گا اپنی جگہ سر اب جرہ بات کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن کی اگر تو جتہ ایک میڈل کلاس کو ایک سیلریج انسان کو بججٹ سے ایکسپیکٹیشن تھی خاص کر سچینڈر دیڈکشن کی مانگتی بہت لمبے سمجھ سے چینج نہیں کری گئی دی در پھر اس بجٹ میں انہوں نے پیش کیا گیا پچاس ہزار کی سائیکل دیڈکشن کو چینج کر کے سیونٹی فائف تھاؤزن کی کر دیا تو کیا کہیں نہ گئی سرکار وہ ایکسپیکٹیشن میٹ کر پائی کہ بس بہاری بہار گھوم کے نکل گئی نہیں ایسا نہیں ہے سمجھ جی دیکھئے کہیں نہ کہیں کوشش کی گئی ہے سٹینڈر دیڈکشن کی ڈیوانڈ ایک لاکھ روپے کی تھی کہ پچاس سے بڑھا کر پہلے تو لاسٹ یر کے بجٹ میں نہیں کیا ٹھیک ہے لوگر سیگمٹ کو جہاں تک پندرہ لاکھ روپے تک کی جس کی انکم ہے اس کو سترہ ہزار پانسو روپے کا مطلب پندرہ لاکھ ہے نیب دس لاکھ والی انکم والے کو دس ہزار روپے کا ٹیکس کا بینیفٹ ملتا ہے تو یہ سترہ پانسو کا اس کو بینیفٹ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے ابھی سرکار نے کوشش کیے کہ میڈل کلاس کو کچھ تو دیا جائے ٹیکس ٹیکچر کو انہوں نے چھیڑا جتنا ہم امید کر رہے تھے اتنا نہیں ہوا کیونکہ جو سلاپس ہیں وہ اس طرح سے ہوئے کہ تین لاکھ سے لے کے بیچ میں ڈال کر کے ہائیس ٹیکس لیب ابھی بھی تھٹی رکھا گیا ہمیں امید تھی شاید ٹونٹی فائی ہو جائے اور تھٹی اور کیونکہ جس طرح سے روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے انفلیشن کی وجہ سے ہم انفلیشن ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن ہے انفلیشن اگر ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے بجٹ میں بات کی تھی کہ آپ ٹیکس لیب کو انفلیشن کے ساتھ لنکیج کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ کیپٹل گین انڈیکس دیتے ہیں آپ چلیے آپ انڈیکس ہٹائیں گے تو ایک الگ فیکٹر ہے کہ وہ ہٹی جائے گا ادھوائز آپ اسی ڈھنگ سے آپ اتنا انکریز تو دے سکتے ہیں کیونکہ میری پرچیزنگ پاور اتنا ہی پیسوں میں گھٹ جاتی ہے اور میری سیلری اس طرح سے میری آئے نہیں بڑھتی ہے جب میری آئے نہیں بڑھتی ہے تو میں کہاں سے پورا کروں اس پیسے کو میری تو آپ مان رہے کہ اگر میں کل میری کپیسٹی اگر پانچ لیٹر پیٹرول خریدنے کی تھی گھٹ کر کے چار رہ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار انسینٹیو دے کے مجھے پانچ پہ تو رکھ دے لیکن نہیں وہ اس میں مجھے کیا ہوتا ہے کہ میرا وہ اور گھٹ جاتا ہے میری پرچیزنگ پاور اور گھٹتی ہے جس کو میں یوز شاید لیکویڈٹی اسی کو کرنے کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس اور باقی چیزیں ہیں بہت کہیں نہ کہیں جو ٹیکس میں جتنا چینج ایکسپیکٹڈ تھا اتنا نہیں ہے پر سکل میں کہوں گا کہ ایک ایفرٹس کیے گئے میں بھی ان کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا سر فنانس منسٹر نے ایک ٹرم یوز کر کے جنتہ کو تھوڑا کنفیوز کر دیا انہوں نے بولا کہ ایک نئی ٹیکس ریجیم آ رہی ہے آگ چکی ہے تو اس کے بارے مدائے سے نئی ٹیکس ریجیم صحیح میں نہیں ہے کہ یہ وہی پرانی والی جس کو نہا بول کے پروسہ گیا ہے بس نہیں نہیں یہ پرانی ٹیکس جو نئی ٹیکس ریجیم جو پچھلی بار انہوں نے کہی تھی انہوں نے اسی کے ساتھ کہا تھا اسی کو نیو کہا تھا انٹرپٹیشن کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک بات کہی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگلے چھے مہینے کے اندر ہم پورا آئے کر قانون کو ری ویمپ کر کے واپس لائیں گے اور یہ سرکار لاتی ہے اس لئے گلت فہمیں مت رہیے گا کیونکہ وہ جب آئی پی سی اور سی آر پی سی بدل سکتے ہیں جب ساکشہ دینیم بدل سکتا ہے جو اٹھارہ سو سے چل رہا تھا تو آپ مجھے امید ہے کہ جتنی جلدی ہوگا وہ آنے کی تیاری ہے کیونکہ اب وہ چھوٹے بوٹے چینجز نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے کہ جب نیا ہم لائی رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اسی میں سب لے کے آئیں تو امید کریے جلدی سے کوئی ڈائریکٹ ایکس کوڈ آئے گا اور سمیہ کی مانگ بھی ہے کیونکہ یہ ایک چیز انیس سو اکسٹھ میں بنی اور آج دو ہزار چوبیس میں شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں آؤٹ آف ٹچ ہی ہو جاتی ہیں ان کا کوئی یوز ہی نہیں رہ جاتا اور کچھ ایسی چیزیں نہیں آ جاتی ہیں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آپ اسی ایکٹ کو دو منٹ پہ انڈرسٹین کر کے دے دیتا ہے آپ اور ہم انٹرپٹیشن دوسری طرح سے کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرورتیں ہیں پر وہ ضرورت پوری کی جا رہی ہے سر ایک بڑا شوٹ میں رکھیں گے اس بات کو کی آپ جیسے ایکسپرٹس کے نظریے سے یہ بجٹ کیسا تھا بہت اچھا بجٹ تھا دل لبہ دینے والا بجٹ تھا کیا تھوڑا بے وفا ٹائپ کا بجٹ تھا نہیں میں بے وفا نہیں کہوں گا اس کو تو ایسا بھی نہیں کہ پہلے نظر میں عشق ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں بیچ میں ہے دیکھ بھال کر کے آپ اس کو استعمال کیجئے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش بھی کی گئی دیکھیں خالی ٹیکسیشن نہیں ہے پورا انفرا سیکچر ہے جہاں پر جانا ہے آپ کو ریل بھی چاہیے اب دیکھیں بہار اور آندھرا کے لیے انہوں نے اچھے پیکجز دیئے اس کے علاوہ ہائیویز آج سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے ڈیفنس کو پیسہ چاہیے ایڈوکیشن اتنا روپیہ چاہیے ہمیں اپنے آپ کو سکل اپ کرنے کے لیے ایمپلائیمنٹ پر پورا بجٹ میں جوڑ دیا گیا اگری کلچر آپ دیکھیں انہوں نے چاروں فیکٹرز جو ہیں آپ کے یوہ اگری کلچر ڈیفنس سارے کے اوپر جوڑ دے کر کہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے تو ایسا بھی نہیں کہوں گا کہ بہت بالکل ہی برا ہے اور ایسا بھی نہیں کہوں گا کہ ایسا واو بھی نہیں ہے پر ٹھیک ہے it's a balanced budget اور پہلا سال ہے third term کا تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی سرکار کو ابھی لگتا ہے ابھی پانچ سال پڑے ہیں بہت کچھ کرنے کے لیے تو ابھی شاید کام کریں گے آگے دیکھتے آگے آگے کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ونوط سر ہمارے پلائٹ فارم پہ آکے اس budget مجھے ٹیکسیشن کو پریزنٹ کیا گیا اس کو بہت سمپلیفائے وی میں ایکسپلین کرنے کے لیے اور بجٹ کے اور بھی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے پلائٹ فارم ساتھ جڑے رہیے گا اور ایسی تمام کام کی خبروں کے لیے پیسہ لائیب کو سبسٹرائب کرنا مطلب دیئے گا